بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے پینکیک جسے آپ انڈا پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں تو دونوں کا مکچر کیسے ہو سکتا ہے دونوں کو ہم کس طرح سے آپس میں جوٹ سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور کوئی بھی آپ نے اس کا جو سین ہے آپ نے وہ سکپ نہیں کرنا تو چلیے بسمیلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ایک بیسٹ ہے کہ کائنڈلی کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے بسمیلا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور پینکیک بنانے کے لیے ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے ہمارے پاس نمک ہے چینی ہے کٹی لال مرچ ہے ایک انڈا ہے اور کوکنگ آئل ہے یہ سب چیزیں ہم یوز نہیں کریں گے اس میں اسے تھوڑا تھوڑا نکال کے یوز کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں بہت ہی مزیدار پینکیک پراتھا تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے جو ہمارے پاس ہے نمک اور چینی تو بہت مزید کی ریسبی ہے یہ ہمارے پاس یہ دیکھئے نمک ہے تو ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور نمک کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس ہے چینی اس میں ہم ڈالیں گے چینی یہ دیکھئے ہاف ٹی سپون اس میں ہم نے چینی ڈال دی بنتا ہے کہ بس آپ دیکھتے جائیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے دو سے چار چٹی کٹی لال مرش کا اور یہ ڈال دی بس اتنی سے کافی ہے پینکیک کے اندر موسٹی جو کٹی لال مرش ہے وہ یوز نہیں کی جاتی مگر میں یہاں پہ اس کے اندر کٹی لال مرش جو ہے اسے ایڈ کر رہی ہوں جس سے کہ یہ بہت ہی مزے کا ایک جو پراتھا ٹیسٹ ہے جو پراتھے کی لکھ ہے وہ اس کے اندر آئے گی سب چیزوں کو پہلے آپ نے اس طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ سارے ہم نے اس میں ڈرائے جو مسالے ہیں وہ یوز کیے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے جو ہمارے پاس آئل ہے یہ دیکھئے تو اس طرح سے کھانا کھانے کے تین دو سے تین چمچ ہم نے اس کے اندر آئل مکس کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک انڈا پورا انڈا ہمیں چاہئےamericans اندر اور اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ ایک ایسا انڈا پراتھا ہے جس میں کہ آپ کو آٹا گوننے کا جھنجٹ نہیں آپ کو پیڑا بنانے کا پرابلم نہیں آپ کو روٹی بیلنے کا پرابلم نہیں یعنی کہ یہ ایک ایسا انڈا پراتھا ہے ایک ایسی ریسپی ہے کہ اسے ہر کوئی بنا سکتا ہے کوئی اگر گھر پہ نہیں ہے اگر گھر پہ بھائی ہیں تو گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک لگی ہے گھر پہ کوئی آپ کو کھانا بنا کے دینے والا نہیں ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے خود بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا اور اس طرح سے چمچ کے ساتھ وکس کے ساتھ آپ نے اس کو وکس کر لینا ہے جس کے ساتھ ہم انڈا پھینٹتے ہیں اس طرح سے تو یہاں پہ اس کو ہم نے پتلا سا اس کا جو بیٹر ہے وہ تیار کر لیا ہے یہ آپ دیکھئے اس کو زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کو زیادہ گاڑا تو بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کے کورنر ساف کر لیتے ہیں ٹیشو سے تو یہ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اب ہم چلتے ہیں پین کی طرف اور بناتے ہیں اپنا پینکیک تو گیس پہ رکھا ہے ہم نے فرائی پین کو اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل جسٹ دو ٹی سپون آئل اس میں ڈالیں گے اور فلیم آن ہے فلیم کو ہم نے تھوڑا سا سلو رکھنا ہے تو اس طرح سے آئل کو ہم نے پورے پین کے اندر پھیلا دینا ہے اور جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے فرائی پین کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے تو اس طرح سے جو آپ کا پینکیک ہے جو آپ کا ایک پینکیک پراتھا ہے وہ بہت ہی مزیدار اور چمتکاری سا آپ کے سامنے تیار ہونے والا یہ دیکھئے اتنا گول اتنا مزیدار کہ آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی کہ ہم سے گول پراتھا نہیں بنے گا تو اس طرح سے اس کے اوپر اور چلی فلیکس جو ہیں آپ نے وہ چھڑک دینے ہیں یعنی کہ کٹی لال مرچ اس کو تھوڑا سا ہلکا سا سپائسی بنانے کے لیے اور جو کورنر ہیں آپ نے ان کو اس طرح سے تھوڑا سا پلٹ کے دیکھنا ہے کہ کہیں سے یہ یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو خود پتا چلے گا کہ پکائے کے نہیں یا بھی کچھائے فلیم آپ نے یہاں پہ میڈیم رکھنا ہے اور آپ نے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آئل مجھے کم لگا تو یہاں پہ چند ڈروپس ہم نے آئل کے اور ایڈ کر دیئے ہیں بہت زبردست ریسپی ہے آپ کے بریک فانسٹ کے لیے اگر آپ کو شام میں بھوک لگتی ہے تب بھی آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا کے اسے کھا سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا اس میں کیا چاہیے کچھ بھی نہیں وہ ساری چیزیں جو کہ آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں تو یہاں پہ اب ہم نے اس کو پلٹنا ہے یہ دیکھئے سرا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے آپ اس کی لکچہ کریے کتنا گولڈن اور کتنے مزے کا اس پہ کلر آ چکا ہے اس کے اندر انڈا بھی ہے اس کے اندر نمک ہے اس کے اندر چینی ہے اس کے اندر کٹی لال مرچ ہے اور اس طرح سے آپ اس پہ آئل لگائیں گے جس طرح سے آپ اپنے پراتھے پہ لگاتے ہیں اگر آپ نہیں لگانا چاہتے آپ یہاں پہ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے چاہیے کتنے مزے کا جو آپ کا پینکیک پراتھا ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور بالکل بھی آپ نے جلدی نہیں کرنی اس کو جلانا نہیں اس کو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر ایسے ہی پکانا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ویڈیو پر سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اس میں آٹا یوز کر سکتے ہیں تو آٹے سے وہ لک نہیں آئے گی آٹے سے وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو کہ میدے سے آتا ہے اگر آپ نے ایک یونیک چیز بنانی ہے ہٹ کے چیز بنانی ہے تو آپ کو پھر وہ جو اس میں ریسپی میں جو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں پھر آپ کو وہی کرنے پڑیں گے اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں آدھا آپ آٹا لے لیں اور آدھا آپ اس میں میدہ ڈال لیں کوئی آسائشو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو الٹ پلٹ کرنا ہے اور دیکھئے کتنا مزے دار خوشبودار آپ کا جو پینکیک پراتھا ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا پینکیک پراتھا بن کے تیار ہے اسے سرب کیجئے اس طرح سے اچار کے ساتھ ہوم میڈ اچار تو یہ گھر کا بنا اچار ہے بہت مزے دار ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی چٹ پٹا ہے اور اس کے ساتھ یہ والا پینکیک آپ نے اس کو سلو فلیم پر پکانا ہے اور آپ نے اسے کم از کم پانچ سے چھے منٹ کے لیے پکانا ہے ادروائز اس میں ہم نے جو انڈا یوز کیا ہے وہ کچھا رہ جائے گا اور پھر آپ کو اس کی سمیل اچھی نہیں لگے گی تو اس طرح سے گورلن کلرز پر آنا چاہیے اسے پورا پکنا چاہیے اور اسے اصرف کیجئے اس طرح سے گھر کے اچار کے ساتھ اور پھر دیکھئے آپ کو کتنا مزہ آئے گا آپ کو کتنا اچھا لگے گا بہت ہیلڈی بہت مزیدار تو اس طرح سے بنائیے پینکیک پراتھا اپنے گھر پر خود سے بنائیے اپنے ہاتھوں سے بنائیے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میں سے کس کس نے اسے بنایا ہے تو تینکیو سو مچ آپ کا بہت سارا فیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو اچھا لگا ہو میرا ویڈیو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی